ایک آدمی کو افریقہ جانے کا اتفاق ہوا وہاں اس نے طرح طرح کے جنگلی جانور دیکھے ایک جانور اس نے ایسا دیکھا جو سب سے نرالہ تھا اس جیسا کوئی جانور اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جب وہ آدمی اپنے وطن واپس آیا تو اس نے اپنے دوستوں کو سفر کے حالات سنائے اس نے افریقہ کے جانوروں کا بھی ذکر کیا اور جب اس عجیب جانور کا ذکر آیا تو دوستوں نے تریافت کیا کہ وہ جانور کیسا تھا تو وہ بولا اس جانور کا جسم اونٹ کی طرح اس کا سر برہ سنگے جیسا اور اس کے سنگ ہر نوٹے کی مانند تھے اس کی خال تیندوے کیسی اور اس کی خور پیل سے ملتے جلتے تھے اس عجیب جانور کا نام ذرافہ ہے جو دودھ دینے والے جانوروں میں سب سے دراست کتھ ہے اس کا کتھ چھ سات میٹر تک ہوتا ہے اس کا ننہ منہ بچہ بھی پیدائش کے وقت کوئی ڈیڑھ میٹر کا ہوتا ہے دور سے دیکھو تو بس اونٹ ہی کی طرح نظر آتا ہے اس کے سر پر سنگ بھی ہوتے ہیں لیکن یہ سنگ لڑنے کے لیے نہیں ہوتے سنگوں والے دوسرے سب جانور سنگوں سے ہتھیار کا کام لیتے ہیں اور دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں لیکن ذرافہ کے سنگ بس دکھاوے گئے ہی ہوتے ہیں وہ اس سے لڑائی میں کوئی مدد نہیں لیتا اور وہ غریب لڑتا ہی کب ہے وہ تو صلح جو اور امن پسند جانور ہے ذرافہ سہرائی اور جنگلی جانوروں کا شریف دوست ہے ہرن اور شتر مرک بے ہوف اس کے پاس آ جاتے ہیں جنگلوں میں چھوٹے چھوٹے جانور شکاریوں اور درندوں کا ہوف تاری رہتا ہے وہ بیچارے ڈر کے مارد منان سے پانی بھی نہیں پی لسکتے ہیں لیکن ذرافہ کی موجودگی من کا ہوف دور ہو جاتا ہے ذرافہ گردن اٹھائے دور دور تک نظر دوڑاتا رہتا ہے اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے ذرا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو سب کو چھوکر نہ کر دیتا ہے اس کی دوستی دوسرے جانوروں کو تحفظ کا احساس دلاتی ہے ذرافہ کے کھانے کا انداز بھی انوکھا ہے ذرافہ گھاس نہیں چرتا بلکہ اونچے اونچے درختوں کی پٹوں اور ٹھینیوں کو نوالہ بناتا ہے اس اونچے قط پر اس کی لمبی لمبی کردن اور اس پر تھوٹنی اور کوئی آدھ میٹر کی لمبی زبان یہ ذرافہ کی بہت مدد کرتی ہے ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ ذرافہ کو اپنے کھانے کی فکر تو رہتی ہے لیکن پانی پینے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کبھی مل گیا تو دو چار گھوٹ پی لیا ورنہ کئی کئی مہینے پانی پیے بغیر گزر جاتے ہیں اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ پانی پینا ذرافہ کے لیے مسئیبت سے کم نہیں یہی لمبی گردن اور اونچی اونچی ٹھانگے اس کے لیے پانی پیتے وقت عذاب بن جاتی ہیں ذرافہ کو پانی پیتے دیکھنا بھی ایک دلچسپ منظر ہے اگر آپ چڑھیا کر جائیں تو وہاں ذرافہ سے ملنے کے لیے ضرور جائیں آپ اس کے دوست بن جائیں گے اور اگر آپ اس کے لیے کی تحفہ لے کر گئے تو وہ بڑے پیار سے تحفہ وصول کرے گا اور محبت بری حاموش نظروں سے آپ کا شکریہ دا کرے گا انپسندی صلح جوئی اور حاموشی ذرافہ کی زندگی کی حصول ہے وہ سب کا دوست ہے دشمن کسی کا نہیں